ہلو فرینڈز اگر آپ جمہو سے شریع نگر بائی ٹیکسی جا رہے ہو تو آپ کو پہلے شریع نگر پہنچنے کی بجائے جمہو سے پہلے بائی ٹیکسی پہل گاؤں جانا چاہیے اور پہل گاؤں میں ون نائٹ اسٹیوی کرنا چاہیے وہاں گھوننا چاہیے یہ سارا جو نظارہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پہل گاؤں جانے کا ہی ہے راستے میں ہے اور وہاں کا پہل گاؤں کا ویو ہے بہت مجھے کشمیر کی سب سے اچھی جگہ پہل گاؤں ہے بائی ٹیکسی جا رہے تو پہلے پہل گاؤں جائے اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جب آپ جمہو سے شریع نگر جاتے تو پہل گاؤں بیچ میں پڑتا ہے پھر اگر آپ پہل گاؤں کو چھوڑ کے شریع نگر جاؤں گے پھر شریع نگر سے جس نے واپس ٹیکسی کر کے آؤں گے تو ٹیکسی آپ سے دو ہجار روپے منیموم لے گی لے گی تو دو ہجار روپے خرج کر کے واپس پہل گاؤں آؤں گے اور اس دے بھی نہیں کر پاؤں گے تو چمہو سے شریع نگر پہنچنے سے پہلے ایک بار پہل گاؤں آؤ پہل گاؤں ایک نائٹ اسٹے کرو پھر وہاں سے ٹیکسی لے کے شریع نگر جاؤں تو آپ ون ڈے کا ایک تو ون ڈے بچہ پاؤں گے کیونکہ آپ کو آنے میں تین سے چار گھنٹے لگتے ہیں شریع نگر سے پہل گاؤں تو ایک تو وہ دن بھی آپ کا بچے گا اور دوسرا آپ کے تین ہجار روپے بھی بچ جائیں گے کیونکہ واپس آپ کو ٹیکسی لے کر نہیں آنا پڑے گا تو بیسٹ ہے آپ کے لیے کہ آپ جمہو سے اگر کشمیر گھومنے جا رہے ہیں بائی ٹیکسی آپ جا رہے ہیں تو پہلے پہل گاؤں میں اسٹے کر کے وہاں کا پوری نائٹ پورا دن انجوائی کیجئے اور اس کے بعد وہاں سے ٹیکسی لے کے شریع نگر جائیے پھر شریع نگر میں آپ اسٹے کر کے ایک دن سون مارگ ایک دن گول مارگ آپ اس طریقے سے گھوم سکتے ہیں یہ آپ کا بیسٹ بے ہوگا کشمیر گھومنے کا ہم لوگوں نے کیا کیا تھا ہم لوگ ہمیں گائٹ نہیں پتا تھا اس لئے ہم جمہو سے شریع نگر چلے گئے تھے اور پھر ہمیں واپس پتا چلا کہ پہل گاؤں ہم اسی آدھی رستے پر آئے ہمیں جمہو سے شریع نگر پہنچنے میں دس گھنٹے لگے جبکہ پہل گاؤں پہنچنے میں صرف چار گھنٹے یا پانچ گھنٹے لگتے تو بیسٹ ہے کہ جب مجھ سے پہلے پہل گاؤں جاؤں اور وہاں کا view really بہت زیادہ awesome وہاں پہ جتنا گھوموں اتنا کم ہے تو اس لئے وہاں پر stay کرنا بھی اتنا ہی زیادہ ضروری ہے اگر آپ کو سچ میں کشمیر enjoy کرنا ہے تو تو بس میں یہی بولنا چاہوں گی کہ آپ کہاں پر کیسے کس طریقے سے میں یہی guide کرنا چاہ رہی ہوں تو آپ پہل گاؤں چاہیے اور پہل گاؤں کے لئے آپ سے ٹیکسی 300 یا 400 روپے لے گی جب مجھ سے آنے کے لئے تو وہاں رکھئے وہاں پہ اسی time آپ hotel کر لیجئے وہاں پہ بہت ساری resort ہے وہ book کر لیجئے آپ horse riding کیجئے پہل گاؤں میں جو میں پہل گاؤں کا view بتاؤں گی آپ کو پہل گاؤں میں کیا کس طریقے سے bargaining کرنی ہے ایک ویڈیو پورا پہل گاؤں کے لئے بناؤں گی ایک سان بار کے لئے اس طریقے سے بناؤں گی اس میں آپ دیکھ لینا کہ پہل گاؤں میں کیا کیا گھومنا ہے اور کس کی اس طریقے سے ہمیں جانا ہے یہ والا ویڈیو صرف میں نے یہ اس لئے بتایا ہے کہ جمہو شی شری نگر نہ جا کر پہلے آپ جمہو سے پہل گاؤں چاہیے پہل گاؤں اسٹیک کرنے کے بعد آپ وہاں چاہیے جہاں پر آپ کو گھومنا ہے جسے شری نگر میں اسٹے کرنا ہے تو وہ بات میں چاہیے that's it thank you